اللہ علیہ وسلم کہ آجزانہ رہتیسی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں میرے آپ کے لیے اور ہمارے پیاروں کے لیے جو ضرورت عبرتیں اور نصیحتیں ہیں ان میں سے کچھ اللہ کی توفیق سے سمجھ میں سمجھانے کی آجزانہ کوشش کی جا رہی ہے یہ قصہ بند اسرائیل کا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ارض مقدسہ یعنی سرزمین شام میں داخل ہونے کا ربانی اللہ رب العالمین کا فقہ سنایا انہوں نے صاف انکار کیا اور سبب یہ بیان کیا کہ وہاں ایک بڑی جھاور کا وہ نکلیں گے تو ہم پھر داخل ہوں انہیں میں سے دو لوگوں نے جو اللہ کے ڈر والے اور اللہ کے انعام یادتا تھے انہیں وعد نصیحت تھی کہ حکم کی تعمیر کرو انشاءاللہ غالب ہو لیکن ان کی سرکشی اس میں کوئی کمی نہ ہوئی بلکہ پہلے سے علاقہ اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے درمیان اور ان نافرمانوں کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا چالیس سال ہی رانوں میں بے آبو گیا جگہوں میں مارے مارے پھر کر رہے چالیس سال تک اللہ کا عادم ان کو حیرانی پریشانی اور بٹھلتے ہوئے رہنے کا شدید عذاب دیتا ہے اس قصہ کے حوالے سے گدشتہ دو دروس میں اس آجیزانہ توٹی پوٹی بات ہو چکی ہے پرانی باتوں کو دہرائے بغیر آج میں آج کے سبق میں جو باقی چند ایک دروس عبرتیں اور نصیحتیں میرے اور آپ اور پوری انسانیت کے لیے ہیں ایک ایک کر کے توفیقِ الہی سے سنتے سناتے ہیں ایک سبق اور اس سے پہلے اس سبق سے پہلے یہ بات اچھی طرح پوجہ سے سماتھ فرمائیے لوگوں نے کچھ باتیں ایسی بنا رکھی ہیں جن کا شریعت میں کور مجھوڑ ہے ایسی ہی باتوں میں سے ایک کسی کے لیے بدعا نہیں کرنا بعض لوگ شاید آپ نے بھی سنا ہو اس بات سے بہت خطہ ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کسی کے یہ بدعا کی جائے کیا یہ بات ان کی بجا ہے یہ چیگ نہیں دین سب سے زیادہ جاننے والے اللہ کے انبیاء ہیں یا یہ ہیں اور اللہ پاک کے انبیاء نے نافرمانوں کے یہ بہت دعائیں کی یا نہ کی ابھی ہم پڑھے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بدعا کیا تو دین کو جاننے والے یہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں جواب دیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے بسا اتاد نافرمانوں کے یہ بدعا کیا تو یہ کہنا کہ بدعا ملکل نہیں کر دیں کہ بات غلط ایک اور طریقہ کہ بات بات پہ بدعا یہ بھی غلط بات یوگوں کی بکتگو کا آغاز ہی بدعا سے یہ طریقہ سیکھ دین کی دعوت دین والا بدعا کرنے کے یہ دعوت نہیں دیتا بدعا آخری ہچار ہے اب جو آخری ہچار ہے اس کو تہلیش استعمال کرنا یہ نادان دے بدعا ہے لیکن اپنے وقت پر وقت سے پہلے بدعا کرنا یہ غلط ہے موسیٰ یا اسلام نے ابتداء بدعا سے کی اسم جانے انہوں نے سمجھایا بن اسرائیل کے دو اللہ کے ڈر والے انعام یافتہ لوگوں نے سمجھایا ان کی بدتمیزی میں تو غیانی میں اسیان میں اضافہ ہوا اب بدعا اور یہاں یہ بات مزید سماج اولاد اس کے لئے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ نے واضح طور پر منع کیا اپنے اولادوں کی بدعا نہ کرو سمجھاؤ 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 یہاں تک اسی طرح اللہ کے پاس کر دے جاؤ بدعا کرنا اولاد کے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ واضح طور پر اسے منع پر نو علیہ السلام ان کے بیٹے نے ستانے میں بدتمیزی میں کچھ کمی تھی باپ کستی میں سواد اور بیٹا ناوائد بیٹا نافرمان بیٹا اللہ کبھی باپ کبھی ان سے دور ہے اور اس نے اس کی بدتمیزی اور طفق تھی جو علیہ السلام نے آواز دیکھے دعوت دی اور کریم میں جو الفاظ ہیں اس نے کہا نہیں وَنَادَ 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 نور وَنَادَ باپ اتنا حریف اور وہ بدبخت کس قدر بے رخی سے بے نیازی سے انکار کر رہا ہے اور وہ بیٹا بیٹا کر کے بگاڑتے اور وہ کہیں اس نے کہا ہے میرے اببادی بدتویس بدبخت بے نصیب لیکن کیا نور علیہ السلام نے بدعا کی اللہ کے حقوق کو توڑنے والا اللہ کے رسول اپنے باپ اس کا بدتویس لیکن بدعا کرنا میرے علم میں کہیں موجود ہے اولاد کے یہ بدعا کرنا اولاد کے بدعا کرنا یہ بلکل نہیں سمجھتے جاؤ سمجھتے جاؤ یہاں تک اللہ کی پاس چلے جاؤ یا وہ اللہ کی پاس چلے اور امید یہ رکھو اور اتجا یہ کرو یا اللہ میرے جیتے جاگتے میں اس کو ہدایت پر آتے ہوئے دیکھ کر اپنے آنکھوں کو چندار دل کو باغ باغ کر جائے تو باقی ارش رہا ہوں اس سبق اس واقعہ میں سبق ہے ہمیشہ بدعا سے دور رہنا یہ ثابت نہیں آخری الفاظ پہ غور کیجئے اور اللہ مجھے غلطے سے بس آئے آخری ہچیار کے طور پر آخری ہچیار کے طور پر بدعا کی جا سکتی ہے لیکن یہ جرمیانی یا پہلا ہچیار نہیں آخری اب شنیئے موسیٰ علیہ السلام کی بدعا دیکھئے قرآن شریف کھوئی آئیت شریفہ پچیس چھو آپ بدعا ہی آئیے ہمارے اردنا فرمان قوم کے جرمیان سکھا ایک سو دو اور جدائی ڈالی ہمارے اور ان کے درمیان ہمارے درمیان ان کے درمیان اور ان نہیں کہا کون ناخرمان کون سبحان اللہ شہم مل چی آگے آگے اللہ کے انبیاء کی کلام اللہ کے بعد سب سے برد کلام یہ بدعا کی کیوں ہی اس کا سبب بھی اپنے بدعا میں بیان کر کیا سبب ہے دیکھئے اور بتلائیے بیان دعا میں دعا بدعا کر رہا ہوں اپنے غصے کو تھڑا کرنے کی نہیں یہ نو فرما ہو تو بدعا کی جو عزت کی سبب تھا کار تھی اس کو بیان کر میرا دعا کرنا بغیر وجہ کے نہیں بغیر سبب کے نہیں عام طور پر جن پر ناراض کوئی ہوتا ہے کہ یہی عام طور پر گھا جاتا موسی علیہ اسلام نے کسی کے کہنے سے پہلے اللہ کی نبی ہے ایسی گفتگو مخلوق میں سے کسی کی اپنی بددعا کا سبب بیان کسی آیت شریفہ کے دکھرہ مبارک میں ایک اور سبب ہے ارزا کرے کہ میں غلطی سے بچوں صرف ٹھیک بات کہوں اور ٹھیک بات پہچا پہن مجھے غلطی سے بچا میرے کہنے کی کوئی ضرورت قدم قدم پہ بھولنے والا بچا اب جو فرمائیے یا غلطی سے بچا اللہ کے دین کے خوف داک بات لیکن جو سمجھ آئی آرز کرتا ہوں اگر کسی بھائی بیٹے کے ہاں اس سے جیادہ صحیح یا صحیح بات مجھے ضرور بچا اس دعا مبارک کو دیکھئے بددعا کو دیکھئے اس میں عبدالرشی صاحب دیکھئے کیا ہے بائی کارٹ ہے بائی کارٹ جدائی کو کہتے ہیں علی عزبی ہے اس میں ان سے علی عزبی کی بددعا ہے کہ نہیں جی باز جب جب کوئی اللہ والا کسی سے ناراض ہو کے حد پہ ہے تکیز کرتے ہیں اور مضاب کرتے ہیں یہ خود دین والا ہے بائی کارٹ کر ہے ایسی بات کہ ان کا اطراب بجا ہے اب موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ان کے ساتھ بائی کارٹ کروانے کی فرمائش کر رہے تو اللہ کے نبی ان کی فرمائش غلط ہے یہ ٹھیک اگر ان کی غلط ہے تو ٹھیک اس کے ہوگا اور انبیاء کے بارے میں یہ ہے اگر بات میں غلطی ہو پھورنٹ ہوگ دیتے ہیں اللہ پاک انبیاء ان کا معاملہ باقی سارے لوگوں سے مخت اللہ اپنے کسی نبی کو غلطے پر رکھنے نہیں دیتے ہیں تو قیابت دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان کے دمیان کیا کر دے تو نوپ فرمائی دیتے ہیں بیٹا جی آگیا جو کسی سے آگیا خورت فرمائی اللہ کے دین کے لئے اللہ کے دین کے لئے اردو میں یا عام بول صاحب میں بول چال من کرنا جدا ہونا حسین صاحب جی جائز ہے یا نا جائز اس سے کیا ثابت ہو رہا جائز لیکن اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے اپنی شخصیت کو اونچھا کرنے دیت اس کی کوئی جائز نہیں تو انہیں فرق ہم اپنی شخصیت کے بہت بائیکار کرتے دین کے لئے جو کرے اس کا غذا اکڑا ہے دیکھو یہ دین دار اپنے لئے کرنا نہیں سوچا سمجھ دار دین کریے ہاں یہاں ایک اور بات بروت کیجئے کچھ نالائک کسی کی اور جن کی ہے اللہ ان کو رائک بنا کے ماب اور بزرگوں کی آنکھ پر چھتا کریں کچھ نالائک ایسے ہیں باپ دادا نانا بڑا ان سے بائیکار کرے تو خوشی سے ہٹ کے ناجتے جان چھوٹی ایسے لوگوں سے بائیکار نہیں کرنا بائیکار کرنے کا مقصد کیا ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچانا جنت کے قریب رہنا اگر بائیکار کا نظی جائیے ہے وہ سمجھتا ہے جان چھوٹی تو اس کی جان چھوڑنی ہے جو میں بات چاہ رہا ہوں کچھن ہے مشکل ہے کہنا آسان ہے کرنا اب بوڑا آدمی یا باپ جو کم سے رضا ہے بیٹے کی خدمت میں اس مد مخت کو مو پھیڑنے کے بعد جی کر بلائے دیو چاہتا ہے چاہتا ہے تھوکنے کو جی نہیں چاہتا کیوں بلائے ہاں سمجھتا ہے اگر میرے بلانے میں شاید دین کے قریب ہو جائے اپنی شخصیت کی نفی کرے اور پھر دو رفعہ جی کہے اللہ کے دین کے لئے اس کہے انشاءاللہ اللہ اسے بلان کرے لیکن اپنی ازاد کہیے ابھی نہ کہے دفعہ ہو جائے دونوں میں پرک ابھی رشی صاحب بات والی لیکن ہمارا معاملہ اولد ہے ذاتی فائدہ کے سو دفعہ سر سر بکتے اور دین کہیے نہیں ہم اپنی نہیں کر سکتے غلط ہے دونوں باتوں کو اچھی طرح نوٹ کر بین کے جھکنا ہے جھکنا ہے اس بد مخت کے نہیں بلندی والے رب کے اور جو بلندی والے رب کے جھکے گا پوتے کے نواز کے دام کے پھانگے کے بھتیجے کے بیٹے اللہ اسے بلند کرے جہا بڑھت بہت گھرت کو اکی اور سبحان یاد کر ویجیے اللہ پاک کے نظام اچھے طرح نوٹ کرو اللہ پاک کی نظام یہ ہے جس کسپ کی نیکھی کرتا ہے اللہ اسی کسپ کا بدلہ دیتے اور بندہ کرتا نیکی اپنی طاقت کے مطابق اور وہ بدلہ دیتے ہیں سنیے اور اللہ کہے کہ میری بات غلط نام حضی ساتھ جو بندہ اللہ کے نین کی خاطر یا اللہ بات غلط سے بچا کہیں جوش میں غلط بات نہ ہو پہ آ جائے سن نہ سمجھ جاری جو شخص اپنی اولاد کے سامنے اپنی خدمت کے یہ نہیں کاروبار کے یہ نہیں اگرانیوں کی کرائیوں کی وسوئی کے یہ نہیں دین کے لیے نوش کے ہوئے جزت کو مردیش کرتے ہوئے جھتا ہے اشوال عرب اس پہ اچھا کرتا اللہ کی غیرت گھوارہ ہی نہیں کر سکتی یہ بندہ یہ باپ یہ ماں میرے یہ جکے اور میں اس کو ضرعیر جانے دوں پھر وہ اللہ ہی نہیں یہ اپنی خاطر ان کی خاطر ضرعیر ہونے واقعے کو نیچہ ہونے دیں نہیں وہ اس کو بہت بلد کرتے کہا دنیا میں بھی آخر تو بات کیا چل رہی تھی دین کے لیے بائیکارٹ کرنا ثابت ہے لیکن کب چوئی صاحب کب جب دیکھیں کہ بائیکارٹ میں اگر دیکھیں کہ بائیکارٹ میں نقصان زیادہ نہ چچا جی بات تیری نہیں اب دیو اسی سمجھ جا رہی ہے بات تیری نہیں شریعت پہ اگر شریعت میں چلنا ہے تو ہر ہر قدم میں شریعت سے پوچھ بات بچے بات مو بیرے ان کی موت کی طرح ہو جاتے ہیں ان پر بائیکارٹ کا مہم اثر ہوتا ہے خوش نصیب بچے چید ہو جاتے اور بعض بچے جیسا کہ ارکیا وہ خوشی زن آجتے ہیں نا قسمت وقت دوائے رکھے اور جو کرتا لے کرتا رہے شریعت کی حدود بات والی ہوگی قاد فإنها محرمت نا ذئی ارمائین سر یتی ہون فی عرض اللہ تعالی نے فرمایا وہ ان کے چاریس سال کے حرام کی چاریس سال تک عرض مقدسہ میں داخل ہونا کیا تھا جاتے جیسے کہ اللہ کے انعام یافتہ اللہ کے ڈر والوں نے کہا فورم داخل در لیکن نافر مانی کی اللہ نے وہ سر زمین من پر اس لگ ممنوع کر دی اور کیا ہوا ممنوع کر کے آرام سے اپنے رنگوں پر اپنے آسائشوں میں آرام میں رہنگے یتی ہون اف زمین میں حیرام کر یں بہت ہی زیادہ فائدہ من قیمت درس ہے حضر الہی کے لیے اور آپ میں سہر ایک ملک تاریخ صاحب پوری توجہ ہے اور اگر یہ بات مجھے اور آپ کو یاد ہو جائے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف دیکھے بھی لیے بات اللہ کی نافرمانی کا عذاب ہر توجہ ہو اللہ ہم چالیس سال کے لیے جو زمین ان کے لیے لکھی گئی تھی حرام نعمت سے محرومی عذاب تھا دو رخ پاو یقلخ نہیں تھا پہلا رخ جو نعمت ملنے والی تھی اور کون دینے والی تھی اور اس کے ملنے کیا اس کو لینے کا طریقہ کون بتوارے تھی اللہ کی نبی تو اپنی مردی سے بتوارے تھے یا رب کی مردی سے نعمت ملنے والی تھی اس سے محروم ہو اور یہ عذاب کچھ کم ہے بولو اب اسی عذاب کا دوسرا پہل چیمہ سے بچے کو آگے کر دیں اسی عذاب کا دوسرا پہل وہ کیا ہوا یتیہو نفس ارب زمین میں حیران سلیں گے مار مار سلیں کتنی مدبت اللہ نہ کرے میں آپ جائیں یہاں کسی عدوز پروز کی بستی میں کسی کے ٹھکانے پر وہ منزل نمی اے دھنکا حیران و پریشان گھریں تو کیا گھرے گی ہم اے دھنکا حیران و پریشان گھرے گی اور اگر سارا دن ہو اور یہاں کتنے دن کی سزا چھوٹی سزا ہے بہت بڑی سزا چاریس سال اگر کسی کو قید کیا جائے بڑی سزا ایک دن بنا کرے ایک منت بنا کرے لیکن یہ چاریس سال حیران پریشان کی در جان ہے یہ کتنی بڑی سزا تو اس سے جو سبق میں آپ حاصل کر سکتے ہیں کیا ہے اللہ کے آزار جب وہ چاہے آخر سے پہلے بولو ماں باپ کی نافرمانی کرتے بی بچوں پر غرب کرتے ہوئے اولاد پر گھن کرتے ہوئے مذا کا نشان کسی کو کسی جسم کی عذیت دیتے یا اللہ کی نافرمانی کر دوئے در جائیں کہیں ایسا نہ ہو ابھی نافرمانی سے فارغ نہ ہو اسی وقت اللہ کا عذاب آجا اللہ تأس علی القوم الفاسقی اللہ چاہر نے کتنی سبق ہے لیکن یہیں پر بات کو روکنا ہے یہ سنی دی اور بات خط نافرمان قوم پر غم نہ کھائیے اللہ والوں کی بات نہ مان پر جب نافرمانوں پر عذاب آئے ایک تو عذاب والوں کو کیا چاہیے جب اولاد ناظائق نافرمان اللہ کی نافرمان ماباپ کی نافرمان ان پر عذاب آتا ہے ماباپ دوسری ہوتے ہیں کہ وہ کہ ایک بڑی تعداد اسی وجہ سے بیمار میں مقتلع ہوں ان کے یہ حق میں یا ہی ہے اگر کسی نافرمان پر وہ تیرا قریبی ہے یا دور کا ہے جس کو تو دعوت دیتا رہا اگر وہ اپنی نافرمان کی بنا پر اللہ کے عذاب میں مقتلع ہو گیا تو اب تو اپنے جان تو رکھا یہ حق میں اراحی ہے اس سے پوچھ کے تو نہیں آنا اور جو آیا ہے ان کی کرکو کی وجہ ہے سے آیا ہے یا رب جلال کے خیصے ان میں تیرا کوئی دخل نہیں تو تیرا کام کیا ہے دعوت دیتا جا اور پھر اگر نامان سننے والوں پر عذاب آ جائے تو تو ان پر پریشان نہ ہو انہوں نے جو کیا اس کی صدا کو پایا اللہ تعالیٰ اپنے خد و کرم سے کہنے والے سننے والوں کو ہدایت دے اور ہماری جو غلطی ہیں کہنے میں سننے میں سنانے میں پہنچانے میں اللہ تعالیٰ ان کو جور کرے اللہ تعالیٰ اپنے خد و کرم سے ہمارے گھروں میں دین کا دور زیادہ خرائے موسیقی موسیقی